اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹ ڈیورسٹی امنگ اینیمرز سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائلم ایکائنو ڈرمیٹا سمپلی کورڈ فائلم ایکائنو ڈرمز یہ جو فائلم ہے اس کے اینیمرز کو ہم بولتا ہے ایکائنو ڈرمز دیکھتا ہے کہ اس فائلم کے اینیمرز کو ایکائنو ڈرمز ہم کیوں بولتا ہیں اور اس فائلم کے ساتھ جو اینیمرز بلونگ کرتا ہے اس کے اندر جنرل کریکٹریسٹکس کون کون سے ہوتا ہے اگر آپ اس وارڈ کو ذرا غور سے دیکھیں ایکائنو ڈرمیٹا یہ دو گریپ وارڈ سے اوریجینیٹڈ ہے ایک کو ہم بولتے ہیں ایکائنو اور سیکنڈ جو وہ ڈرم ہے یا ڈرمہ ہے ایکائنو کا مطلب ہے سپائن اور ڈرمہ کا مطلب ہے سکن مطلب اگر آپ اس اینیمرز کو دیکھیں تو اس ایکائنو ڈرمز کی اوپر آپ لوگوں کو سپائنز ملیں گے سپائنز بھی آپ لوگوں کو ایسے کانٹے سے ملیں گے جیسے کہ اگر آپ لوگ پلانٹ پر دیکھیں تو پلانٹ بھی کچھ پودے آپ کے پاس ایسے ہوتا ہے جس کے سٹم کے سراؤنڈنگ میں آپ لوگوں کو سپائنز قسم کے سٹرکچرز ملیں گے تو ایسے ایکائنو ڈرم جو ہے اس کی اوپر آپ لوگوں کو سپائنز ملیں گے تو ہم بولتے ہیں کہ ایکائنو ڈرمز کا جو سکن ہے یہ سپائنی سکن ہے سپائن سکن کی وجہ سے ہم اس فائلم کے اینیمرز کو بولتے ہیں ایکائنو ڈرم ایکائنو ڈرم اینیمرز آف دس فائلم ہے وہ سپائنی سکن سپائنی سکن اچھا اب اس کے باردی کے اوپر آپ لوگوں کو ایک سکیلٹل ملے گا چونکہ یہ سکیلٹل اس کے باردی کے اراؤنڈ ہے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں ایکزو سکیلٹل لیکن اس کے باردی کے اراؤنڈ یا سراؤنڈنگ میں جو ایکزو سکیلٹل ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے کیریشمن کارغونیٹ سے تب ہم اس کو نام دیتے ہیں کلکیریس اگزو سکریٹن اور اس کے اوپر جو کلکیریس اگزو سکریٹن ہے تو اسے اگزو سکریٹن کے اوپر پھر آپ لوگ کو یہ سپائنز بنیں گے تو اس کے جسم کے ارگرت اگر کلکیریس اگزو سکریٹن ہے یا سپائنز ہے سو دونوں کا کیمیکل کمپوزیشن آپ کے پاس ہے کیلشم کاربونیٹ اور یہ اکثر ایٹا میں ایزا ایم سیکیوز آ سکتا ہے اس کے باڈی کے اوپر یہ جو کلکیریس اگزو سکریٹن ہے تو بیسکلی اس کا اوریجن میزو درمل ہے مطلب کہ یہ اینیمل تو ٹرپلو بلاسٹک ہے کیونکہ اس کے فل باڈی تری لیئر سے بنی ہوتی ہے ایکٹوڈرم میزو درم انڈوڈرم سے تو اس کے باڈی کے اندر یہ جو کلکیریس اگزو سکریٹن ہے یہ بیسکلی ان تینوں لیئر میں سے میزو درم لیئر سے بنی ہوئی ہے تو یہ پوائنٹ ایم سیکیوز کے لیئے یاد رکھیے گا نیکسٹ ٹرپلو بلاسٹک آگرڈی میں نے آپ کو یہ پوائنٹ ایکسپلین کیا کہ اس اینیمرز یا یہ جو اینیمرز ہیں ایکٹوڈرم اس کے باڈی تری امپورٹن لیئر سے بنی ہوئی ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم سے موسٹ آر فری لیونگ اچھا ایکٹوڈرم جو ہے یہ اکثریت مجورٹی یا فری لیونگ ہے مطلب اس میں کچھ چند ایسے سپیشیز بھی ہے کہ مطلب وہ کسی بھی سبسٹریٹم کے ساتھ یا سمندر میں کسی راکس کے ساتھ خود کو اٹیجر کیے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں کچھ سیسائل ہوتا ہے جبکہ اکثریت موٹائل ہوتا ہے زیادہ تر یہ فری سفیمنگ ہوتا ہے آل آر میرین اچھا یہ سب جو ہے یہ سمندر میں پائی جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر سمندر میں باٹم میں آپ لوگوں کو ملیں گے اچھا اس سے پہلے میں نے کہا نا فری لیونگ تو یہ زیادہ تر جو ہے نا ٹیو فیٹ ایک ایسے آرگن ہے جو اس کے لیے ایسا لوکوموٹری آرگن کی طور پر استعمال ہوتا ہے تو جو جو اکائنو ڈرمز فری سفیمنگ ہوتے ہیں یا فری لیونگ ہوتے ہیں تو یہ لوکوموشن کے لیے ٹیو فیٹ آرگن استعمال کریں گے ٹیو فیٹ آرگن کا ذکر انشاءال آگے آئے گے اس کے اور بھی بہت زیادہ فنکشنز ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اچھا یہ جو اکائنو ڈرمز انیمل ہے اس کے اندر جو لاربل سٹیج ہے اور اس کا جو ایڈلٹ سٹیج ہے نا تو یہ پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں یہ جو میں نے کہا نا کہ سارے اکائنو ڈرمز انیمل میرین ہیں نا تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت یونیک ہے فائلیم اکائنو ڈرمیٹا انیمرز کے لیے کیونکہ کچھ فائلیم کے انیمرز ایسے ہوتا ہے کہ اس میں کچھ سپیشیز فریش وارٹر میں رہتے ہیں کچھ میرین کے اندر رہتے ہیں کچھ ٹریسٹریل ہوتے ہیں لیکن فائلیم اکائنو ڈرمیٹا کے جو انیمرز ہیں یہ سارے ایکسکلیسیبلی میرین ہوتے ہیں سارے کے سارے یہ سمندر میں پائی جاتا ہے تو یہ پوائنٹ بھی اس فائلیم کے لیے بہت یونیک ہے اور یہ نیکس پوائنٹ جو میں اکسپلین کرنے جا رہا ہوں یہ بھی اس فائلیم کے انیمرز کے لیے بہت یونیک ہے یہ انیمرز جب امیچور فارم میں ہوتا ہے لارویل سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کے لارویل سٹیج کے اندر اس کے لارویل سٹیج کے اندر جو سمیٹری پائی جائے گی وہ بائیلیٹرل سمیٹری ہوتی ہے مطلب کہ جب اکائنو ڈرمز لارویل فارم میں ہوتا ہے تب آپ اس کے لارویل کو ٹو ایکول پارٹس میں تو یاد رہے کہ اس کا جو ایڈرم سٹیج ہے وہ پھر شو کرے گا ریڈیل سمیٹری ریڈیل سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بارڈی کو آپ ٹو ایکول پارٹس میں تو کٹ سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ پلین میں جیسے کہ اس کا ایڈرم سٹیج میں میں آپ کو ایک سٹارفش انیمرز لوں گا جو اس فائرم کا بہت ہی کامل انیمرز ہے تو اگر آپ اس سٹارفش کو دیکھنا تو یہ ایڈرم سٹیج ہے تو آپ اس کو دیکھیں ایک وولٹیکل پلین سے ہوریزنٹل پلین سے ابلیگ پلین سے کسی بھی پلین سے آپ اس کے بارڈی کوٹی ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ جب لارول سٹیج میں ہوں گے بائی لیٹرل سمیٹرکل فارم میں ہوں گے یہ جب ایڈرم سٹیج میں کنورٹ ہو جائیں گے تب یہ شو کریں گے ریڈیل سمیٹرل اچھا اس میں زیادہ تر جو انیمرز ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو ایسے بازو ایسے آمز نظر آئیں گے تو جو ایکائنو ڈرم جس کے اندر آمز ہوتے ہیں تو یہ تعداد میں نورمری فائف ہوتے ہیں یہ پوائنٹ بھی ایم سی کیوز میں آسکتا ہے جیسے کہ برٹل سٹار ہے سٹار فش ہے یہ ایسے ایکائنو ڈرمز ہے جس میں آپ لوگوں کو فائف آمز نظر آئیں گے اچھا یہ انیمل ہے سیلومیٹس مطلب کہ اس انیمل میں آپ لوگوں کو سیلوم کیوٹی ملے گا اور اس انیمل کے اندر جو سیلوم کیوٹی ہے تو اس کے سیلوم کیوٹی کے اندر ایک فلیوڈ ہوگا جس کو ہم نام دیں گے سیلوم ایک فلیوڈ یہ بھی اکثر ایم سی کیوز میں آسکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے اندر جو ڈائجسٹف سسٹم ہے تو وہ کمپلیٹ ہے مطلب کہ اس کے ڈائجسٹف سسٹم کے اندر آپ لوگوں کو ماؤت اور اینس دونوں اپننگز نظر آئیں گے تب ہم اس سسٹم کو کہیں گے کمپلیٹ ڈائجسٹف سسٹم لیکن اس کے ڈائجسٹف سسٹم میں جو ماؤت اور اینس اپننگ ہوگا اس کے لکیشن پر بھی ایم سی کیوز آسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے باڈی میں جو ماؤت ہے وہ لور سرفیس پر ہوگا مثال کی طور پر اگر میں کہوں نا کہ یہ ایک ایک ایکائنو ڈم اینیمل ہے تو یہ اس کا اپن سرفیس ہوا یہ اس کا لور سرفیس ہوا تو اس کا جو ڈائجسٹف سسٹم میں وہ ہوگا لور سرفیس میں اور اس کا اینس ہوگا اپن سرفیس پہ یہ جو لور سرفیس ہیں اس کے لئے اس بک میں ایک ٹرم یوز ہوا ہے اورل سرفیس تو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ اس کا جو ماؤت ہے یہ کون سے سرفیس پر لوکیٹڈ ہے تو یہ اورل سرفیس پر لوکیٹڈ ہے جبکہ اینس is on اپر سرفیس اور اپر سرفیس کو یہاں پر ہم نام دیتے ہیں ایبورل تو اس کا موت ہوگا اورل لور سرفیس پہ جبکہ اس کا اینس ہوگا اپر سرفیس ایبورل سرفیس پہ ہوگا اچھا یہ جو اینیورز ہے اس کے باڈی کا جو چھمڑا ہے سکن ہے نا تو اس کے باڈی کے سکن کی اگر آپ لوگوں کیمیکل کمپوزیشن کو انٹرسینڈ کریں تو اس کے باڈی سکن میں آپ لوگوں کو تری لیئرز ملیں گے ایک آوٹر لیئر کو بھی ہم اپی ڈرمز بولتے ہیں اس کے میڈل لیئر کو بھی ہم ڈرمز بولتے ہیں لیکن اس کے انر لیئر کو ہم ہائپو ڈرمز کے بجائے پیریٹونیم کا نام دیتے ہیں تو پلیز یہ پوائنٹ ایمزی کیوز کے لیے نوٹ کیجئے گا اچھا ان کے جو ڈائجسٹف سسٹمز ہوتے ہیں نا اس کے ڈائجسٹف سسٹم کے اندر جو ڈائجسٹف گلینڈز ہوتا ہے جس کی طور ہماری بوڈی میں ہوراک ڈائجسٹ ہوتا ہے تو ان کے ڈائجسٹف سسٹم کے اندر آپ لوگوں کو جو ڈائجسٹف گلینڈز نظر آئیں گے ڈائجسٹف گلینڈز آرکارڈ پائلورک سیکھا اور یہ جو پائلورک سیکھائے ہیں نا یہ بیسکلی ٹین پیئرز میں ہوتے ہیں مطلب یہ ٹوٹل ٹوئنٹی ہوتے ہیں ٹین پیئرز میں ہوتے ہیں اور یہ سیبرل ایمپورٹن انزائم جیسے کہ ایمائیڈز، پروٹی ایزز، اسٹرائزز، لائپیسز ایسے انزائم کو سیکریٹ کرتے ہیں اور اس انزائم کی مدد سے یہ خوراک کو ڈائجسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ انیمرز بیسکلی کرنیورس ہوتے ہیں یہ ادر انیمرز کہتے ہیں یہ خود بھی انیمرز ہیں لیکن یہ دوسرے انیمرز پر فیڈنگ کرتے ہیں تو جب آپ دوسرے انیمرز پر فیڈنگ کریں گے تو پھر دوسرے انیمرز کے بارڈی کو جب آپ نے ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے ہوتے ہیں اور نیکس پوائنٹ جو میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ نیوٹریشن کے لیاز سے کارنیورس ہوتا ہے کیونکہ یہ فلیش ایٹنگ اینیمرز ہوتے ہیں یہ دوسرے اینیمرز کو کاتے ہیں جیسے کہ اس کا جو فوڈ ہے نا وہ کون کون سے اینیمرز ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ فیڈنگ کرتے ہیں یہ فیڈنگ کرتے ہیں مولسکس اینیمل پہ فیشیس پہ اور کریپس پہ جو بیسکلی آردھ رپورٹس میں آتے ہیں اچھا تو یہ فوڈ بھی آپ لوگ سیکھئے یاد رکھئے اچھا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی یونیکنس کے لیاز سے اس فائلنگ کا بہت یونیک پوائنٹ ہے کہ اس فائلنگ میں آپ لوگ کو کوئی پیرسیٹک میمبر نظر نہیں آئے گا مطلب کہ اس میں کوئی ایسے میمبر نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ انسان دشمن ہوتا ہے یہ دوسرے اینیمرز کے لیے باعث ہے نقصان ہوتا ہے تو اس میں کوئی پرسیٹک میمبر نہیں ہوتا ہے مطلب کہ یہ انسان دوست ہوتا ہے یہ فری لیونگ ہوتا ہے اچھا جیسے کہ آلدی میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر لارو breaks موجود ہوتا ہے تو اس کے لاروہ کا نام ہے بائی پینیریا لاروہ اور یہ جو بائی پینیریا لاروہ ہوتا ہے یہ سیلیٹڈ ہوتا ہے اس کے اندر سیلیا ہوتا ہے اور اس سیلیا کی مدد سے یہ لاروہ واتر کے اندر خورا کے سرچ کے لیے لوکوموشن کرتا ہے اچھا یہاں پر ایک ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جو ایکائنوڈرمز انیمل کا جو لاروہ ہے جس کا نام ہے بائی پینیریہ لاروہ تو یہ کون سے انیمرز کے لاروہ کے ساتھ سٹرکچرلی سیملیریٹی شو کرتی ہے تو یہ بات یاد رہی کہ ہیمی کارڈیٹس یہ وہ انیمرز ہوتے ہیں ہیمی کارڈیٹس بیسیکلی فائلم کارڈیٹا کے اندر آتا ہے یہ وہ انیمرز ہوتے ہیں جس کا لاروہ اور ایکائنوڈرم کا جو لاروہ ہے بائی پینیریہ لاروہ دونوں کا لاروہ سٹرکچر کے لئے سے کافی سیملیریٹی شو کرتا ہے جس طرح سے ایک پوائنٹ ہے کہ دونوں سیلیٹڈ ہیں دونوں کے اندر سیلیہ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دونوں کا لاروہ فری سویمنگ ہوتا ہے تو اگر ایم سیکیوز میں آئے گا کہ ان انیمل کے اندر جو ڈیولپنٹ ہے تو یہ ڈیریک یا انڈیریک ہے تو جہاں پہ لاروہ سٹیج بنے گا ڈیولپنٹ انڈیریک ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اس انیمل میں جو فرٹلائزیشن ہے بائی وہ ایکسٹرنل ہے مطلب کہ فیوزن آف میل انفیمن گیمٹس وہ باڈی سے باہر ہوتا ہے اچھا اس کے میل اور فیمل سیکسزز ہوتا ہے یہ اس کے سیکسز سپریٹڈ ہوتا ہے تو ہم اس کو یونسیکشول کا نام دیں گے ٹھیک ہے اس میں میل اور فیمل سیکسز سپریٹ ہوتے ہیں مطلب میل الگ اور فیمل الگ ٹھیک ہے جی اچھا رسپریٹری آرگن جو میں نے سیکسز یہ ہم پر منشن کیا ہے تو یہ ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے مختلف سپیشزز میں ڈیفن قسم کے رسپریٹری آرگن آپ لوگوں کو ملیں گے فار ایکزمپل میں یہاں پر ایک انیمل لیتا ہوں اس فائلم کا سی کوکمبر تو اس انیمل کے اندر جو رسپریٹری آرگن ہوں گے دنیم آف دیز رسپریٹری آرگنز آرگاڈ رسپریٹری کلائکا پھر ایک اور انیمل اس فائلم سے میں لیتا ہوں سی ارچل اور اس میں جو رسپریٹری آرگن ہوگا پھر اگر ہم سٹار فیش کی بات کریں تو اس کے اندر رسپریٹری آرگن ہیں پیپیول اور بریٹل سٹار کے اندر ہے جینٹل برسہ یہ مختلف قسم کے سپیشز آف فائلم اکینوڈرما میں آپ کو ٹوٹن قسم کے رسپریٹری آرگنز بینے کہ اسی آرگن کی مدد سے یہ گیسز کو ایکسچینج کرتے ہیں بریٹھنگ کرتے ہیں آکسیجن لیتے ہیں جبکہ بارڈی سے کاربنڈ ایک سائیڈ گیس کو خارج کرتے ہیں اچھا رسپریٹری آرگنز سے ہٹ کر یہ جو ٹوٹیو فیٹ ہے نا تو یہ جو ٹوٹیو فیٹ یہ ایک اینوڈرمز کے بڑے سپیشلائز آرگن ہے تو ان کے فنکشنز میں دیکھیں ایک فنکشن رسپریٹری آرگنز بھی ہے جس طریقے سے ٹوٹیو فیٹ فیٹ میں پاؤں تو ظاہری بات ہے کہ یہ بیسکلی لوکوموشن کے لیے اس آرگن کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ٹیبولر سٹرکچر ہوتا ہے بلکل ٹیوب لائک ہوتا ہے اچھا یہاں پر میری ایک پوائنٹ لکھا ہے نا کہ اس کے اندر سنس آرگن بڑی پور ہوتا ہے تو یہ اپنے ایکسٹرنل ماہول کو سنس کرنے کے لیے ٹوٹیو فیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کا سیکنڈر فنکشن یہ ہے اپنے ماہول کو سنس کرنا اچھا یہ ٹوٹیو فیٹ آرگن جو ہے لوکوموشن اور سنسیشن کے ساتھ ریسپائریشن میں بھی مدد کرتے ہیں اور ٹوٹیو فیٹ جو ہے یہ بیسکلی ویسٹ پراجٹ کو انیمینیٹ کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں جس کو ہم ایکسکریشن بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم آ جائے ری جنریشن ایبیریٹی تو یاد رکھے یہ بڑا زبردس پروپیٹی جو ہے وہ قدرت نے اللہ نے اس اینیمرز کو عطا کی ہے ری جنریشن ایبیریٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ اینیمل جب آٹوٹومی فینامینا شو کرے آٹوٹومی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کسی دوسرے اینیمل کی اٹیک سے خود کو بچاتے ہیں نا فار ایکزمپل سٹار فش کو میریتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو فائف آمز بینے گی کوئی اور اینیمل آئے گا پیرسیٹک اینیمل اور وہ اس کو اس آم سے پکڑے نا تو اس کے اندر یہ ایبیریٹی ہے کہ یہ ان سے باگ سکتا ہے کیسے جو آم کسی دوسرے اینیمل نے پکڑا ہوا ہے یہ اس آم کو اپنے بوڈی سے ڈیٹیچ کرتا ہے اور وہاں سے یہ اسکیپ کرتا ہے اور جو پارٹ انہوں نے دیورنگ ڈیفنسیف سٹیج لاؤس کیا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ دوبارہ سے ری ڈیویلپ کرے گا تو اس کو ری جنریشن ایبیریٹی کہتا ہے کہ آٹوٹومی میں دوسرے اینیمل کی اٹیکس یا دوسرے اینیمل کی انجری سے خود کو بچانے کے لیے یہ اپنے ایک پارٹ کو ڈیٹیچ کرے گا اور اس پارٹ کو دوبارہ ری ڈیویلپ کرے گا سو دس از کال ری جنریشن ایبیریٹی جس میں یہ اینیمل اپنے لاؤس پارٹ کو دوبارہ سے ری جنریشن ایبیریٹ کرے گا آٹوٹومی کے بعد اچھا اس اینیمل کی جو شیپ سے وہ بھی آپ لوگوں کو بڑے ڈیویلپ ملیں گے تو ان کے اشکال میں ان کی شیپ میں بھی بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہے جس سرکی سے اگر ہم سی ارچن کی بات کریں تو یہ بلکل گول ہوتے ہیں راؤن ہوتے ہیں ہم بات کریں اسی کوکمبر کی تو یہ الانگیٹڈ ہوتے ہیں یا بکواری اس کو بسکٹ لائک کہتے ہیں مطبع یہ بلکل بسکٹ کی طرح الانگیٹڈ ہوتے ہیں بلکل ایسے بسکٹ کی طرح الانگیٹڈ شیپ میں آپ لوگوں کو ملیں گے ٹھیک اگر ہم بات کریں سٹار فش اور بریٹل سٹار کی تو یہ سٹار شیپ میں پائی جاتا ہے اچھا دونوں میں آپ لوگوں نے کمپیریزن کیسے کرنا ہے سٹار فش بریٹل سٹار دونوں میں فائی فائی آمز ہوتے ہیں لیکن سٹار فش کی جو آمز ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں سائز میں اور تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں تک ہوتے ہیں اور جو بریٹل سٹار ہے نا اس کے فائی 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 آمز آپ لوگوں کو لینٹ وائس انونگیٹڈ ملیں گے لانگ ملیں گے لیکن تھوڑے سے پک نہ ملیں گے تین ملیں گے یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے اچھا یہ جو اکائنو ڈرمز ہیں آرڈرڈ یا آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ سیلومیٹ سے نور ہوتا ہے اس کے اندر سیلوم کیوٹی موجود ہوتا ہے اور اس کے سیلوم کیوٹی ایک فلیوٹ سے بری ہوئی ہوتی ہے جس کو سیلومک فلیوٹ کہتا ہے اسی سیلومک فلیوٹ کے اندر کچھ سپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جس کو امیبو سیٹس کہتا ہے یہ امیبو سیٹ بیسکلی امیبا شیپ ہوتے ہیں اور یہ امیبا شیپ کی طرح یا امیبا کی طرح سیڈوپوڈیا سٹرکچر بنا کے لوکوموشن کرتا ہے اس کے فلیوٹ کے اندر تو یہ امیبو سیٹس سیلز اس کے سیلومک فلیوٹ سے ویس پرادر کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کو انٹسٹائن کی طرف کیری کرتا ہے اور انٹسٹائن سے یہ پھر انٹس کی طرح بوڈی سے ایلیمنیٹ کرتا ہے تو مطلب امیبو سیٹس بھی اس کے بوڈی میں ویس پرادر کی ایلیمنیشن میں انبول ہوتے ہیں اچھا ان کے مسلز میں جو یہ پراپٹی ان کا کوڈریٹس کے ساتھ کافی میچ کرتا ہے جس طرح سے کوڈریٹس میں تو ہم بھی آتے ہیں تو ہمارے مسل میں ایک مولیکیول ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کریٹینین فاسفیٹ تو اس کے مسل میں بھی کریٹینین فاسفیٹ ہوتا ہے اور یہ کریٹینین فاسفیٹ جو ہے یہ ایٹی پی کے فارمیشن میں استعمال ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ اب ذہن میں یاد کی ہے ٹھیک ہے جی اچھا لاسٹ میں اس کے بوڈی کے اندر ایک بڑا سپیشلائز سسٹم کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کو وارٹر ویسکولر سسٹم کہتے ہیں اور اسی وارٹر ویسکولر سسٹم کا دوسرا نام ہے ایمبولیکرل سسٹم یہ وارٹر ویسکولر سسٹم مطلب ایکیسس سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ان کے پورے بارڈی میں وارٹر اور نیوٹرن کی سرکولیشن ہوتی ہے اور ساتھ گیشس ایکچینج بھی ہوتا ہے اور اسی وارٹر ویسکولر سسٹم کی وجہ سے ویسٹ پراتر جو ہے وہ ان کے بارڈی سے ارمیریٹ ہوتے ہیں وہ کیسے دیکھئے جی اگر آپ یہاں پر دیکھیں this is the picture which show the وارٹر ویسکولر سسٹم in the bodies of the phyram ایکینو درم اچھا ان کے اندر آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک پورس سٹرکچر ملے گا جس کو بولتے ہیں میڈری پورائٹ پورائٹمین پورس سراغدار قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے ذریعے سے وارٹر جو ہے ان کے بارڈی میں انٹر کرتا ہے یہ بیسکلی انٹری پوائنٹ ہے وارٹر ویسکولر سسٹم کا اور ساتھ نیوٹرنز بھی داخل ہو جاتے ہیں یہ وارٹر اور نیوٹرنز پر انٹر ہوتے ہیں اکنالی میں جس کو ہم نام دیتے ہیں سٹون کنال اور یہ نیوٹرنز اور وارٹر آ کر سینٹر میں ایک رنگ کنال کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں سو یاترکے the name of this کنال is called سٹون کنال and this one is basically known as a رنگ کنال پھر یہ جو رنگ کنال ہے تو یہ 5 قسم کے ٹیوبز میں distributed ہوا ہے اور ہر ایک ٹیوب جو ہے وہ ایک ایک عام کے اندر داخل ہوا ہے تو اس رنگ کنال سے جو 5 فردر کنالز نکلے ہیں اس کو ہم نام دیں گے radial کنالز اور پھر اگر آپ لوگ دیکھیں ہر ایک عام کے اندر جو radial کنالز یہ فردر چھوٹے چھوٹے کنالز میں ٹوٹے ہوئے ہیں اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں لیٹرل کنال اور یہ جو لیٹرل کنال ہے ان کے سرکس پر آپ لوگوں کو ایک سویل سا سٹرکچر ایسے دکائی دے گا the name of the swell like structure at the end of the lateral کنالز are called tube feet یہ وہ tube feet آرگن ہیں اگر آپ اسی tube feet آرگن کو ذرا اور سے دیکھیں تو اسی tube feet آرگن میں آپ لوگوں کو ایک سٹاک ملے گا اور سٹاک کے اوپر یا سٹاک کے ایڈ میں آپ لوگوں کو ایک نوب لائک swell like structure ملے گا اسی tube feet میں جو duct ہے tube like party اس کو ہم podium بولتے ہیں اور جو swell like structure ہے اس کو ہم ایمپولا کا نام دیتے ہیں تو اسی ایمپولا کے اندر muscles ہوتے ہیں اور یہ muscles جب contact کر جاتے ہیں تو اس کے بارڈی سے وہی exodus water سمیت waste product وہ eliminate ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں یہ sequence آپ لوگوں نے ہوگا tube feet میں اور tube feet کے اندر جو ایمپولا ہے اور ایمپولا میں contraction of muscle کی وجہ سے whole waste product سمیت exodus water وہ body eliminate کرتا ہے تو یہ جو water waste system اور ہم کہتا ہیں کہ ان کے ذریعے سے body کے اندر water اور neutrin کے circulation کے ساتھ gases کو بھی exchange کرتا ہے تو یہ water جب ان کے body move کرے گا تو یہ ان کے cells کو oxygen لے گا اور ان سے carbon oxide لے گا اور پھر جب یہ finally جائے گا تو یہ excess water جب ان کے body two feet کے مدد سے eliminate ہوگا تو ساتھ excess water waste product اور gases بھی ساتھ release ہو جائیں گی سو اور آج this system is called water waste system so my dear student یہ میں بڑے conceptually ویسے آپ لوگوں کو یہ فائرم teach کے امید کرتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو بڑے زبردست انداز میں سیکھ ہوگا یہ ویڈو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیچے گا thank you so much stables اللہ حافظ